اسلام علیکم میں ہوں نمان شہداد اور آپ دیکھ رہے ہیں نمان آفی شہر یوٹیوب چینل یہ میں نے کبوتر رکھا ہوا ہے اور کبوتر کی ویڈیو میں نے پہلے بنائی تھی آپ کو دیکھائی تھی اس ویڈیو میں میں نے آپ کو کبوتر کا مکمل معلومات بتائی تھی تو یہ اس کا میں نے پنجرہ بنایا ہوا ہے یہ خود میں نے بنایا گھر میں تو یہ آپ غور سے دیکھیں یہ کانیں ہوتے ہیں کانوں کا بنا ہوا ہے اور اس کو میں نے دھاگے کے ساتھ سلائی کی ہے تو اس پنجرے میں میں کبوتر کو بند رکھتا ہوں یہ اس کی میں نے ڈولی رکھی ہی ہیں اندر ایک ڈولی یہ ہے اور ایک ڈولی یہ ہے ایک میں پانی ڈالتا ہوں ایک میں دانے تو اس کو میں پکا بند اس لیے پنجرے میں رکھتا ہوں کہ اس کو شردی نہ لگے اور یہ اس کو کچھ ہو نہیں تو اس ویڈیو میں نے آپ کو کبوتر کے بارے میں بتایا تھا اور ابھی اس کا میں آپ کو پنجرہ دکھا رہا ہوں کہ میں نے اس کو کیسے رکھا ہوا ہے میرے میں تو کوئی بھی چیز ہے اس کے انتظام کے لیے اس کا گھر بھی ہونا لازمی ہے تو توتے کا پنجرہ پچھلی ویڈیو میں نے آپ کو دکھایا تھا اب یہ کبوتر کا پنجرہ ہے یہ گھر میں ہم نے خود ہی بنایا یتنا مشکل نہیں ہے کانوں کے ساتھ یہ ہم نے خود ہی پتر کا دروازہ بنائے ہوئے یہ دیکھیں یہ اس کا دروازہ ہے اور یہ اس کے اوپر ہتھی ہے پکڑنے والا یہ ہم اس جرسے پکڑ کے پنجرے کو اٹھاتے ہیں یہ ہتھی ہے اس کے علاوہ نیچے ہم نے اس کا تھلہ بنایا ہوا ہے تھلے کے مقصد یہ ہے کہ فرش پر گان نہ ہو اور یہ کبوتر اس نیچے گرے نہیں تو اس میں ہم نے دانے بھی ڈالے ہیں یہ دیکھیں اندر دانے ہیں تو اس حوالے سے یہ آپ کو دکھانا تھا کبوتر کا پنجرہ تو اگر ویڈیو اچھی لگے تو شیئر کریں اور لائک کریں میرے چینل کو ضرور سبکرائب کریں تاں کے میری وصلہ افضائی ہو اور بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کریں تاں کے نئی ہر آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے شکریہ موسیقی موسیقی